شٹری کریشن جرم بھومی ماملے میں مسلم پکش کو علاوہ دائی کوٹ سے جھٹکا ہندو پکش کے دعوے کو لے کر مسلم پکش کی آپتی کو خارج کیا ہائی کوٹ نے ہندو پکش کے دعوے کو سنوائی یوگی مانا کہا مالکانہ حق کا دعوہ سنوائی کے لائف ہے یا چکا پر سنوائی جاری رہ گی پیریس اولمپک میں بھارت کو تیسرا میڈل پچاس میٹر رائفل تھری پوزیشن میں بھارت کو ملاکانس سے اولمپک اتحاس میں اس کٹیگری میں کسی بھارتی کو یہ پہلا پدٹ ہے شوٹر سوپنل کسلے نے جیتا برانز پیریس اولمپک میں بھارت نے شوٹنگ میں حاصل کیا تیسرا میڈل سواتی مالیوال سے مارپیٹ کے معاملے میں سپنکوٹ نے ویبف خمار سے کیا سوال پوچھا مہیلہ سے غلط برطاق کرتے وقت شرم نہیں آئی سوپنکوٹ نے سواتی مالیوال سے مارپیٹ کو لے کر بکی بڑی چپڑی کہا کیا گنڈوں کو رکھنے کے لیے ہے سی ایم آواز ویبف خمار کی زمانت کی آچکہ پر سوپنکوٹ نے دلی پولیس کو جورج جاری کیا نوٹس اس معاملے میں اگلی سنوائی اب ساتھ اگست کو ہوگی لکنوں کے گومتی نگر میں ایک یوٹی سے عبدرتا کے معاملے میں ارباز ویراج ساہو سمیت چار آرپیوں کو گرفتار کیا گیا لکنوں میں ایک لڑکی سے عبدرتا پر سی ایم یوگی کا ایکشن ڈی سی پی ای ڈی سی پی ای سی پی کو پت سے ہٹایا گیا ایس ای چو چوکی انچار جو چوکی کے سب ہی پولس کرمین نلم بھی لکنوں میں ایک لڑکی سے ہوئی عبدرتا کے معاملے میں بولی ڈیمپل یادہ ہو اس معاملے میں سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے محلاؤں کے لیے جو ایک ہزار نبے کی جو سیوہ تھی اسے پھر سے شروع کرنا چاہیے ایس ای ایس ٹی ریزرویشن کے اندر سب کلاسیفیکیشن کر سکے گی راجی سرکار سپنکورٹ کی ساتھ ججوں کی بنچ نے چھیک سے سنایا فیصلہ دوہزار چار کا اپنا ہی آدیش پلٹا فیصلہ سناتے ہوئے سپنکورٹ نے کہا اپورگی کرن کا آدھار راجی سہی آکلوں پر آدھاری تھو اس معاملے میں راجی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا سنسط پریسر میں آر جیڈی سانسطوں کا پردیشن بیہار میں بڑھائی آرکشن سیما کو نویز انسوچی میں ڈالنے کی مانگ کی وائناڈ میں لینڈ سلائیڈ میں اب تک قریب دو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ایک سو اکیانویس سے زیادہ لوگ لا پتا ہے وائناڈ لینڈ سلائیڈ میں ریسکیو آپریشن ہوا تیز پرباوت علاقوں میں فسے بے لوگوں کو جلد نکالنے کے لیے بیلی بریج کا نرمان کیا گیا راہل اور پرینکا گاندھی وائناڈ پہنچے بھوس کلن سے پرباوت علاقوں کا دورہ کیا موجودہ حالات کا لیا جازہ وائناڈ بکیرل کے سی ام پی ویجن نے سردلی بیچک کی وائناڈ لینڈ سلائیڈ کو لے کر کی بڑی بیچک وائناڈ حاصل پر امیش شاہ کے بیان پر بولے منوجہات رازدی کے سمیے ہمیں ایک جٹ رہنا چاہیے کند اور راج سرکاروں کو مل کر کام کرنا چاہیے امیش شاہ پدیش میں بارش کا قہر جاریت منڈی میں بیاس ندی کا جلسر بڑھا ڈرونز سے لیا گیا ویڈیو آیا سامنے امیش شاہ کے کلنوں میں بھاری بارش سے پارونی ندی افان پر ہے ندی کی کنارے بنی ایک امارت پانی کے تیز بہاؤں میں ڈھائے گئی امیش شاہ کے کلنوں زلے کے نرمنڈ میں بھاری بارش سے مچھی تباہی کئی گاڑیاں اور مکان بہ گئے موسنہ دھار بارش کے بعد کلنوں میں ملانا ڈیم اوور پلو ہوا ڈیم کی دیوار ٹوٹنے کی آشنگ کا آس پاس کے علاقوں کو خالی کروائے جارا شملا کے رامپور میں سمیج کھڑ علاقے میں بادل پھٹا چھتیس لوگ لا پتا ہیں ریسکیو میں جھوٹی ہے ایز ڈی آر ایف کی ٹیم اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں تیز بارش کا قہر کالا ڈھونگی میں پانی کے تیز بہاؤں میں بہ گئی ایک کار نماشد کے کئی ظلوں میں موسنہ دھار بارش دھرمشالہ کے کئی حصوں میں ہوئی تیز بارش کیدارنات مندر کے پاس پھٹا بادل یاترہ رکی دو سو لوگ پھس گئے ہیں کیدارنات میں آفت بن کر برسی بارش چوبیس گھنٹے میں دس لوگوں کی جان گئی بادل پھٹنے سے کیدارنات پیدل مارس راستہ جو ہے اس کا بڑا حصہ کو نقصان ہوا ہے تیز بارش کے چلتے سون پر آگستے گورکون کے بیچ سڑک بہ گئی ہے اترہ کھنٹ کے پاڑی گڑوال میں بادل پھٹنے سے ہوئی تباہی دانگ گاؤں میں کھیتوں میں بھرا پانی کئی سڑکیں پانی میں بہ گئی اترہ کھنٹ کے رود پریاد میں بھاری بارش کے چلتے لینڈ سلائٹ رود پریاد میں دس راستوں کو بند کرنا پڑا صوبے میں قریب ایک سو چھبیس راستے بند ہیں رود پریاد کے سون پریاد علاقے میں بھاری بارش سندی میں بہ گیا پہاڑ کا ایک حصہ لینڈ سلائٹ کے چلتے پیدر راستہ اور سر کے بند ہیں الموڑا میں مستہ دھار بارش سے ندیاں افان پر ہیں کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے الموڑا شیر گھاٹ موٹر مارگ میں بھی جگہ جگہ سر کے دھس گئی ہیں یہ آتا ہے گری طرح پر بھاوی تھی اترہ کھنٹ کے پیری گڑوال پہنچے سی ایم پشکر سنگھ دھاوی بار پر بھائیت علاقوں کا جائزہ لیا پیریتوں کو ہر ممکن مدد تبروسہ دیا اترہ کھنٹ کے سی ایم دھامی نے ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی راج میں بار پر بھاویت علاقوں میں رہت اور بچاؤں کو کام کو کا جائزہ لیا سی ایم آچل پردیش میں بادل پھٹنے کی گھٹا پر پیم موڈی کی نظر پیم نے ادھیکاریوں سے پیوٹ پیڑتوں تک ہر ممکن مدد پہنچانے کا نردیج کیا ایم آچل میں ایک کئی جگہوں پر بادل پھٹنے کے بعد سی ایم سکھو نے ایک کی سمیشہ بیٹھک چملا کے رامپور میں چل ری ریسکی آپریشن کے بارے میں ادھیکاریوں سے جان کر دی بادل پھٹنے کو لے کر بولے سی ایم سکھو ایک ہی رینج میں تین سے پانچ بادل پھٹ گئے پچاس لوگ لاپتہ ہے اور دو شب برامت کیے گا اگلے چھتیز گھنٹے بھاری بارش ہو سکتی ہے ریسکیو ٹیم گھٹنا سل پر کام کر دی ہے گیرمنٹری مشاہ نے ہیم آچل پردیش میں بادل پھٹنے سے ہوئی تباہی کو لے کر سکھو سے بات کی کہ ان سرکار کے طرف سے ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا ہیم آچل پردیش کے کئی ظلوں میں بادل پھٹنے کی گھٹنا کے بعد کینڈری منٹری جیپی نڈا نے سی ایم سکھو سے بات کی جیپی نڈا نے کے ان سرکار کے طرف سے ہر مدد کا بھروسہ دیا دیش کی راجہانی دلی میں بھاری بارش آئی ٹیو علاقوں میں سرک پر بھرا پانی ٹرافک ہوا سلو دلی کے غازے پور میں جل بھراو کی وجہ سے پانی سے بھرے ایک نالے میں دوبنے سے بائیس سار کی اکمائلہ اور اس کے بچے کی جان چلی گئی حاصل کے بعد پولس جات مجھوٹی ہے دلی کے دریہ رنج میں بھاری بارش کے چلتے گریہ کے سکول کی دیوار سکول دیوار گرنے سے پاس میں کھڑی گاڑیاں کو نقصان ہوا جب کشمیر کے راجہوری میں موستہ دھار بارش ندیہ افان پر ہیں کئی لاپوں میں بھرا پانی ٹرافک کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے لہا کے روتاس میں جھرنے کے پانی کا بہاو میں بہاو میں 35 لوگ پھز گئے لوگوں نے پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اسے طرح اپنی جان بچائی جاپر میں بھاری بارش نے مچائے تباہی ایک مکان ڈھاہان لوگوں کی پریشانی بڑھی بی جے پی مہا سچیف ترنچک بولے آپ ستہ کے لالچ میں ویست ہے انہیں دلی میں جل بھراو کی چنتہ رہی بلکہ انہیں اپنے بھرش نتا کے جوال کو کرانتی کاری ثابت کرنے کی چنتہ ہے آپ سانس سنجر سنگھ بولے بی جے پی بھرشتہ چار میں ڈوبی ہوئی ہے ہر جگہ لیکے جھو رہا ہے پل ٹوٹ رہے ہیں نئی سنسط کی چھت سے بھی پانی ٹھا پک رہا ہے منوشتی باری نے کہ جوال سرکار پر بولا حملہ کہا اس سرکار کو کام سے رہی دام سے مطلب ہے کہ جوال سرکار میں بھرشتہ چار بہا راچی میں ویدان سوا کے بار بی جے پی ویدائکوں کا پردشن سورین سرکار کے خلاف ناربازی عدف چاکرے بولے ہمارے ساتھ بڑی سنکھیامے مسلمان اور عیسائی سمدائے کے لوگ بھی آئے انہیں ہمارا ہندو توسوی کار ہے بی جے پی اور ہمارا ہندو تو الگ الگ ہے پشی منگال کی کول کاتا میں بی جے پی کے خلاف کانگریس کا پردشن کانگریس کار کرتا ہوں نے بی جے پی پر لگایا پشی منگال کو باٹنے کا رو بی اتنام کی پردامتری فارم من چن بھارت کے دورے پر ہیں راشپدی بھون میں آپ چارک سواگت ہوا ڈلی میں ہیدراباد ہاؤس میں پی ام موڈی اور بی اتنام کے پی ام کے بیچ بیٹھا کوئی دونوں نے پی ام موڈی نے کہا بھارت اور بی اتنام کے رشتے مور مضبوط ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشی کاروبار میں پچاسی فیصد کا اضافہ ہوا